شروع اللہ کے نام سے جنائن میر بان و رحم کرنے والا ہے جنر عثمان نواز بسرا کے جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج یہ آپ کا سوال اور بڑا ایک اچھا سوال مجھے ملا ہے ٹھیک ہے بھائی نے پوچھا تو میں نے پھر ان سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا یار میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں یہ کیونکہ ایک بڑا بہترین سوال ہے بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوگا سوال کیا تھا جی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم مہترم عثمان بھئی آپ سے ایک سوال ہے کہ بلیو ورلڈ شٹی بلوک پر بلوک لانچ کر رہی ہے کیا یہ مناسب عمل ہے برائے میربانی اس پر رہنمائی فرمائے والسلام عزیز خان جدہ صدی رب جدہ کے اندر جی عزیز خان بھئی جو ہے وہ مقیم ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ بلو ورلڈ شٹی جو ہے وہ بلوک کے اوپر بلوک جو ہے وہ لانچ جو ہے وہ کر رہی ہے تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں اس والے سے میں آپ بیسکلی اپنا جو انیلسیز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگوں بلو ورلڈ شٹی میمبرز کے لیے اور جو لوگ بھی انسٹالمنٹ والے سپیشلی ہاؤسنگ منصوبوں کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ چیز میں کافی ٹائم سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بلو ورلڈ شٹی ایک چھوٹا منصوبہ نہیں ہے یہ بڑا منصوبہ ہے یہ پانچ زار کنال آٹھ زار کنال دس زار کنال کی نہیں ہے یہ کافی ایک وسیع ایک منصوبہ ہے اس کی میں ایک جمپل آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ آج سے ایک سال پہلے تقریباً کوئی چھتیس یا پینتیس موزوں کے اندر موزے بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل ایک لفظ ہے جو کہ آپ کی لینڈ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے سمپلی وائک کرو آپ لوگ کے سمجھنے کے لیے تو یہ سمجھے کہ ایک لوکیشن ایک ایریا 35 ایریا کے اندر بلو ورلڈ شٹی آج سے آلموش سال پہلے پرچیزنگ کر رہا تھا آج وہ چیزیں بڑھ کے 37 سے وہ لوکیشنز انکریز ہو کے 52 پہ آگئی ہیں 52 پہ مطبق آور 50 یہ چیزیں آگئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا منصوبے کی ہوتی ہے آپ کی پلاننگ ٹھیک ہے بہت بڑے منصوبے کی جانب سے یہ چیز ہوتی ہے definitely جب آپ کی زمین خریدی جاتی ہے تو وہ developer نے جو ہے وہ اس کو بیج نہیں ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے پر وہ various جو blocks ہیں اس کو design کرتا ہے اس کو plan کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے پہلے sell کی ہوئی ہے اس سے زیادہ rate پہ میں sell کروں کیونکہ time to time آپ کی زمین جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے تو اس لحاظ اس کی کوشش کی ہوتی ہے کہ اگر میں نے ایک plot 2018 میں 19 میں 5 مرلے کا example 8 لاکھ روپے کا دیا تھا تو آج میں اس سے زیادہ رقم پہ کروں اور یہی چیزیں آپ نے blue world city میں دیکھی بھی ہیں 5 مرلہ جیس طریقے سے بھی blue world city میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ 20 لاکھ روپیز کا ہے sports valley کے اندر تو آگے جو بھی blocks آتے جائیں گے وہ definitely ان کے features کے لحاظ سے ان کی land buying کے لحاظ سے ہر چیز کے لحاظ سے جو ہے وہ مہنگے ہوں گے as compared to other blocks تو یہ society نے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیچنی ہی ہیں وہ general public ہو investors ہو end users ہو جنہوں نے مطلب ساری چیزیں گھر بنانے ہیں ساری چیزیں اس time پہ آپ لوگ کو پتا ہے 61 وہ گھر ہیں جو کہ general public کے اندر سے لوگ بنا رہے ہیں site کی اوپر 61 اب یہ ان لوگوں کے لئے کے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یار ادھر 10 سال 20 سال 25 سال کو بندہ مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں تو دیکھیں main چیز یہ کہ اگر آپ ایک اچھا infrastructure site کی اوپر بنائیں گے ٹھیک ہے development کی ساتھ ستا footageز دیکھ رہے ہیں اچھا infrastructure آپ site کی اوپر بنائیں گے ساری چیزیں تو پھر وہاں پہ لوگ آئیں گے بھی سہیں لوگ رہیں گے بھی سہیں اور لوگ ان جو اپنی چیزیں بنائیں ہیں ان کو enjoy بھی کریں گے لیکن اگر آپ بہترین چیز نہیں بنائیں گے تو نہیں اب اس کی میں آپ کو practical example دیتا ہوں open ڈی اسلامباد میں جب بحریہ بنا تھا جب ڈی ایچ اے بنا تھے اسلامباد کی تو وہ ہم located ہے central اسلامباد کے اندر cdA sector کے اندر تو وہ جہاں سے بہت دور ہے ہم بحریہ کو بہت دور مانتے ہیں مطلب مجھے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار آپ بحریہ آج ہی میٹنگ کرتے ہیں میں سو دور پہلے سوچتا ہوں اس سے کہ یار اچھا وہ ادھر جانا ہے وہاں پہ بحریہ لیکن بحریہ نے itself ایک پورا شہر ایک جو ہے وہ بنا دیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ ہزاروں کی تدات سے جو ہے شہر پلکہ ساہ ہزار بھی شہر میں کم اسلام آباد جیسے شہر کی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد سے بہترین برینڈز وہاں پہ موجود ہیں اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بہترین ڈیولمنٹ اسلام آباد کی سی ڈی اے سے زیادہ بہترین ڈیولمنٹ وہاں پہ ہیں قیمتے اسلام آباد کی سی ڈی اے سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں دو سے تین گناہ وہاں پہ کم ہے تو یہ بسیکلی فرق ہے اور دسٹنس ٹھیک ٹھاک ہے اسلام آباد سے ٹھیک ٹھاک ڈیسٹنس ہے مطلب وہاں پہ آپ ایکسپریس ہوئے کہ تھو جائیں تو نانا کرتے بھی چالیس پنتالیس منٹ تو لگتے ہیں آپ کے جاتے جاتے وہاں پہ لیکن ساری چیزیں ہیں سکولز بھی ہیں کالجز بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایسے بڑے اچھے ہسپیٹلز بھی ہیں اس کے علاوہ مطلب جو بھی بیسیک آپ کی چیزیں تو ساری چیزیں وہاں پہ ہیں تو بلوگ پہ بلوگ جو لانچ کرنا ہے وہ اس ٹائم پہ آپ کے لئے ضرور خطرناک ہے اس منصوبے کے لئے کہ جب آپ نے اپنا پچھلا جو بلوگ ہے وہ نظر انداز کر دیا ملیو ورڈ سٹی نے ایسے کوئی بھی چیز نہیں کی ابھی تک دیکھیں سب سے پہلے جنرل بلوگ کیا جنرل بلوگ پہ سائٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب جنرل بلوگ میں آپ خود دیکھ لیں لوگ لوگ ابھی اپنے جو گھر ہیں وہ بنانا انہوں نے شروع کرنی ہے دوسرے نمبر پہ بلوگ آیا تھا آپ کا عوامی بلوگ ٹھیک ہے عوامی بلوگ کے اندر اس ٹائم پہ کام ہو رہا ہے پھر آیا جی آپ کا اوورسیز بلوگ اوورسیز بلوگ کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پھر ڈیوائیڈ کر کے آگے اپنی پلاننگ کی ٹیم بنائیں ہر بلوگ کی کیونکہ ہم ان کے ساتھ جب میٹنگز میں ہوتے ہیں تو جب ہم لیتے ہیں مطلب کہ ساری چیزیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ یہ ہمارا پلان ہے یہ ہماری چیزیں ہیں تو ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں پھر ہر بلوگ کی ٹیمز ہیں پھر ہر سیکٹر کے ٹیمز ہیں مطلب وہ کام کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر دو سو مشینری ہے یا پانسو مشینری ہے تو وہ ایک ہی بلوگ میں کر رہے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں خطرناک جو ہے عزیز بھائی یا جو بھی بھائی جتنے بھی ہیں جن کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے وہ اس تائم پر ضرور ہے اور ایسے ہر پروجیکٹ کی جب بھی ایسی کچھ چیز ہو تو میں اپنے کلائنڈ کو یہی چیز کہتا ہوں اور انڈ یوزر کو آپ لوگ کو یہ چیز کہتا ہوں کہ اس میں آپ جو کسٹیں ہیں وہ آپ روک دیں ہولڈ کر لیں ٹھیک ہے لوگ مجھے اگر پوچھتے ہیں وہ اگر کی سوسائٹی میں ہے ان کی انویسمنٹ ہے اور سوسائٹی اس والے بلوگ پر نہیں دیری توجہ بلکل بھی کام نہیں کر رہی تو میں سیدھا کہتا ہوں یار کسی نہ جمع کریں بس ٹھیک ہے ادھر سٹاپ کرتے ہیں جب کام ہوگا تب کتب دیکھی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے سوسائٹی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کسی قسم کا ٹھیک ہے آپ کو سوسائٹی کر فون کرتے تو آپ ان کو آگے سو باتیں سنا سکتے ہیں کہ یار میں نے اس بلوگ کے اندر کی ہوئی ہے ادھر ابھی کام ہی نہیں ہو رہا لیکن بلو ورلڈ میں کی سینیریو نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفنیٹلی وہ بڑا منصوبہ ہے انہوں نے اپنی ابھی موٹر وے کے اوپر ان کا بلوگ ہے ڈاؤن ٹاؤن اس پہ وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی لانچ نہیں کیا وہ انقریب وہ لانچ کریں گے پھر ویریو سور بلوگز آئیں گے ٹھیک ہے لیکن جیس طریقے سے میں نے ویڈیو قدر پہلے بھی کہا ہے یہ چیز آپ لوگوں نے میرے دوستوں دیکھنی ہے کہ اگر آپ کا بلوگ نظر انداز ہو رہا ہے تو پھر ایک چیز ہمارے پاس جواز بنتا ہے لیکن جب آپ کے بلوگ کے اندر کام ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ کی بروقت انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور ہوں گی تو پھر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن پرشانی کی ضرورت نہیں ہے بلیو ورلڈ شٹی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو ٹھیک ہے لیکن وہ سوال اس طرح کا نا ایسے بھی سوال ہمارے پاس آتے ہیں ساتھ صاحب جو ہے وہ روٹی میں کھا 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 تھے ہیں جو میں ہزی نکل جاتی کہ یہ کیسا سوال ہے صحیح ہے تو وہ آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ جو اچھا جو آپ کا سوال ہے جو جس کو ہم شیئر کریں مطلب ایسا کنٹینٹ آپ کا ہو آپ کے ذہن میں ہو جس سے دوسروں کی مدد ہو سکے دوسروں کی ذہن میں جو سوال ہے اس کو ہم سورٹ آوٹ کر سکیں تو وہ دیفنیٹی آپ ہمارا افیشل ویٹس اپ نمبر ہے اس کے اوپر جس طرح یہ بائنیں بیجیں اسی طرح ہمیں بہت سے لوگ بیچتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی بھی بیچتے ہیں اور آپ اس میں سے پھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ادھر بھی گائیڈ کریں انشاءاللہ آپ کے وجہ سے دوسرے لوگوں کی بھی رینم آئی ہو سکے پلس نائن ٹو تری تری ون ٹرپل ون زیرو سیون ڈبل سیون ڈبل سکس اس پر آپ کال کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری تری فائی فائی فی تری ڈبل ون ڈبل ون اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سپیشلی سائنڈ فار آنے والے وقت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی موسیقی